بجری کے سارفین کے لیے بری خبر نیپرا نے بجری ایک روپے اکھرتر پیسے یونٹ مہنگی کر دی اضافہ آگست کی مہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا قیمت میں اضافہ کا اطلاق اکتوبر کے بیلوں میں ہوگا سارفین پر آردبن اوپے کا بوجھ پڑے گا لین بیلٹ پر پارکنگ کرنے والوں کو پانچ ہزار روپے جرمانے کا حکم ہیلمٹ نہ پہننے والوں کو دو ہزار جرمانے کی ہدایت سموک تدارو کیس میں جسٹیس شاہد کریم نے کہا کہ دھوان چھوڑنوالے تمام بھٹوں کو گرا دیا جائے ایک کنال سے بڑے گھروں میں ویسٹ وارٹر ریسائٹننگ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگوانے کا حکم عدالت نے نیازی شہید انٹرچین منصوبات تاحک میں سانی روک دیا گھروں میں گارڈیاں دھونے والوں کو تین ہزار جرمانہ کرنے کا حکم پنجاب حکومت کو بڑا ریلیف مل گیا ہائی کورٹ نے چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار صوبے کو دے دیا جسٹیس شاہد کریم اور جسٹیس سلطان تنویر پر مشتمل سپیشل بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے تمام درخواستیوں اور اپیلیں منظور کر لی وفاقی سیکیٹی کا قیمت مقرر کرنے کا نوٹیفکیشن کا ندم قرار یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی پھر سے نایاب ہو گئی سپلائی تاتل کا شکار شادمان سمیر درجنوں دیگر یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی ناپید یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی سات روپے کلو مہنگی قیمت 147 روپے کلو مقرر سستے چاول بھی غائب قیمت 410 روپے مقرر شیخ زیدہ سپتال میں تنقواہوں کے لیے احتجاج کر دسوان روز چار روز سے آپریشن بھی موتر مریض شدید پریشان مطالبات کی منظوری تک اوپی ڈی اور آپریشن موتر رہیں گے گرینڈ ہیلتھ آلائنس نے الزام آئد کیا کہ سپتال میں جان بچانے والی عدویات تک نہیں سامان نہیں تو آپریشن کیسے کریں وکلا نے آئی جی آفیس کے گھراو کا اعلان کر دیا پولیس کو تین دن میں وکلا کے خلاف پرچے خارج کرنے کی محلت لاہور بار کے سکیٹری و مروکاس پر مقدمہ درج کرنے کے خلاف ہر تال صوبہ بھر کی سرکاری جامعات میں بھرتیوں کا عمل روک دیا گیا میکمہ ہائر ایڈیوکیشن نے احکامات جاری کر دیئے الیکشن کمیشن نے نگران حکومتوں کے دور میں بھرتیوں کو روکا لیس کو افسران کو گریڈ بیس میں ترقی دینے کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا چیف انجینئر پر ترقی کے لیے ایف آئی اے سے تحقیقات کی سفارش بورڈ آف ڈائریکٹرز مطلقہ افسران کے خلاف ڈسپرنری ایکشن لینے کی بھی تجویز افسران کو ترقی دینے پر کمپنی سیکیٹی ایویس یاسین کا نوٹفکیشن غیر قانونی قرار لاہور ہائی کورٹ میں تاریخی کمہ دریافت کر لیا گیا ہائی کورٹ میں کمہ بزرگ سید ماسوم شاہ کے تاریخی مزار کے ساتھ دریافت ہوا اینی شاہدین کے مطابق پینتیس برس قبل کونے سے پانی استعمال کیا جاتا تھا کونے کے پانی کو آبے شفا سمجھا جاتا ہے شملہ پہاڑی نادرہ دفتر کے باہر پارکنگ مافیا کا قبضہ برقرار مافیا نے آدھی سڑک پر پارکنگ جمالی عوام کے لیے بس ٹاپ پر بھی قبضہ کر لیا مافیا ٹوکن پر دس روپے تحریر کے باوجود بیس روپے وصول کرنے لگے ٹیفک بند رہنے لگی بادامی بارگ سبزی اور فروٹ منڈی کے تاجران آرتیوں کا احتجاج منڈی کی شیخ پورا کی حدود میں منتقلی کے خلاف ناربازی لکھو جیر میں مختص جگہ پر ہی منڈی کی منتقلی کی جائے آرتیوں کا مطالبہ ٹیفک قوانین کی خلاف فرضی پر کیمروں سے چالان کا منصوبہ رکتیا ایک سائز کا سسٹم فعال نہ ہو ای چالاننگ کا آغاز بھی نہ ہو سکا حکام کے مطابق سیف سٹی اور مہمیک سائز کے سسٹم متضاد ہونے کی وجہ سے ای چالاننگ شروع نہیں کی جا سکی سیلز ٹیکس میں چھوڑی روپنے کے لیے جدید ترین ٹیکنیک اور آئی ٹی کا استعمال جامع معلومات کے لیے پی آرے نے کام شروع کر دیا کاروباری یونٹس میں ویڈیو ویجیلنس شروع کر دی گئی تمام کاروباری یونٹس میں مانیٹنگ کے لیے کیمرہ بھی نصب ہوں گے ناکیس اور غیر میاری پانی سپلائی کرنے والوں کے خلاف ایکشن وارٹر سیفٹی ٹیموں کے رنگ روڈ واپٹا ٹون واہگا بارڈر اور ایک وال ٹون میں چھاپے آج وارٹر پلانٹس کی پروڈکشن اصلاح تک بند کر دی گئی پانی کے سیمپل میار کے مطابق نہ ہونے پر کاروباری عمل میں لائی گئے کرپشن تحقیقات میں اہم پیشرفت احتساب عدالت نے مانے سلاحی کو اشتہاری قرار دینے کی کاروباری شروع کر دی جج نسیم احمد ویرکہ اشتہار شائع کرنے کا حکم نیبی دخواست پر اشتہاری قرار دینے کی کاروباری شروع کی گئے کنٹینر جلانے اور پولیس کی گاڑیاں جلانے کا معاملہ محمود الرشید اور دیگر کے خلاف درخواست زمانت خارج کی گئی محمود الرشید کی دو مقدمات میں درخواست زمانت خارج ڈاکٹر یاسمین راشد کی تین مقدمات میں زمانت خارج سرکاری پلاتو پر قبضہ الڈی اے افسران پر فائرنگ کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے جبکہ عدالت نے منشاہ بم کو جوڈیشل ایمان پر جیر دیجوا دیا وزیراعالہ سے امریکی کانسر جنرل کرسٹن کے ہاکنز کی ملاقات اہم امور پر تباتلہ خیال کیا گیا باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر بھی بات چیت کی گئے 21 اکتوبر کو خوشحال واپس خوشحالی آ رہی ہے نواز شریف کو اقتدار سے نکالا تو ملک سے امن اور سکون بھی نکل گیا مریم نواز کا اقلیتی عہدداروں سے خطاب بولیں اقلیتیں نواز شریف کا بھرپوری استقبال کریں گی اچھے دن واپس آ رہے ہیں اللہ کے فضل سے تمام سازشے کردار انجام کو پہنچ چکے حسن ملیق نون کے صدر شہباز شریف سے چیڈرز رہنماؤں کی ملاقات ملکی صورتحال معیشت کے حوالے سے امور پر تباتلہ خیال شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف معاشی مشکلات کے حل کا ایجنڈا دیں گے تاجروں نے ملک کو ڈفاق سے بچانے کی کاوشوں کو افراج تحسین پیش کیا پاکستان مسلم لیگ مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا سیاسی حالات کیسے بھی ہوں تعاون کے ساتھ چلیں گے چہدری شاپے حسین کا مسلم لیگ لہاؤس میں کارکنان سے خیتا سی او سی بی ٹی امدان امین کا گھوڑا چوک سائٹ کا دورہ پیش رفت کا جائزہ لیا منصوبے کی پائلز مکمل ہونے کے بعد تین پائلز کے کیپ مکمل کر لی گئی باؤنجی وال بھی آج مکمل ہو جائے گی منصوبے کو وقت سے پہلے مکمل کرنے کی حطہ گورنہ پنجاب سے ترکیہ کے نئے کاؤنسل جنرل کی ملاقات گورنہ نے درمش باشتوں کے لیے نیک وائشات کا اظہار کیا تعلیم تجارت سیاحت کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے پر تباتلہ خیال صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعالیم خان کی آج سال گراز سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور دوستوں کی یہ مبارک باتیں ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا فیلچر کلینک بلال گنج کا دورہ ڈاکٹرز اور سٹاپ کی حاضری چیک کی عدویات کا سٹاک اور ریکارڈ چیک کیا انصداد اپوری مہم پر بھی تباتلہ خیال کیا گیا بورڈ آف ریونیو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف گامزن سینئر میمبر نبیل جاوید کی زیرے صدارت وائی کی اصلاحات کا جائزہ اجلاس لینڈ منجمنٹ سسٹم سیٹلمنٹ سسٹم میں بہتری کا جائزہ لیا گیا ایس ایم بی آر کا ڈائریکٹر پی آئی ٹی وی کو جاری پروجیکٹس جلد مکمل کرنے کی ہدایت نبیل جاوید کی میمبر ٹیکس کو ٹیکس لائر سے مشابرت کی بھی ہدایت سیکیٹی اطلاع توس کافت پنجاب علی نواز ملک کے الہمراہ آمد نوجوان آرٹیسٹوں کی نمائش دیکھی نوجوان آرٹیسٹوں نے سیکیٹی اطلاع کو اپنے کام سے متعلق آگاہ کیا ڈی آئی جی آپریشنز علی ناسے ریزوی فیلڈ میں متحرک خدمت مرکز لیبرٹی مارکیٹ اور اقبال ٹاؤن کا دورہ ورکنگ کا جائزہ لیا شہریوں کا خدمت مرکز میں دھی جانے والی سہولیات پر اظہار ایک مینان ایڈیشنل آئی جی چیفک مرزہ پاران بیک کی سبراہی میں اہم میٹنگ قتل اندے قتل جکیتی اور چوری کی والداتوں میں ملوث ملزم گرفتار ملزمان نے بیکری میں دورانے جکیتی گاہک ساکیب علی کو فائرنگ کر کے قتل کیا ایس پی کینٹ انویسٹگیشن ارسلان زاہد کی میڈیا نمائندوں سے گفتگو بولے کہ باگبان پورا پولیس نے اپنے مالک کو قتل کرنے والے دو ملزم بھی پکڑ لئے سروسیز حسبتال میں زائمیر سے آگاہی کے عالمی دن کے مناسبت سے سیمینار کا انکاد پرنسپل پروفیسر زہرہ خانم پروفیسر طیبہ وسیم پروفیسر شویم نبی کی شرک پروفیسر سمیرہ پروفیسر کاسم بشی ڈاکٹر ادنان اسلام ڈاکٹر مبشر بھی شریک تھے شوبہ نیورولوجی نے احتمام کیا کینگ ایڈ ورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں بریسٹ کینسر سے آگاہی سیمپوزیم اور واک وزیر سہت ڈاکٹر جاوی دکتم بی سی پروفیسر محمود آیاز شوبہ انکالوجی کے سبرا ڈاکٹر ابباس کھوکھر سمیتی بی ماہرین کی شرکت سوائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم کال ہمراہ گیلری کا دورہ انٹیریئرز فیشن ڈیزائن ٹیکسٹائل اور گرافکس ڈیزائن کی نمائش دیکھی نوجوان پنکاروں کے ہنر کو سراہا گوھر پیوزادہ مہنی سیف اور فرحت مجید بھی ہمراہ تھے مستحق طلبہ کے لیے روبوٹیکس پروگرام کا آغاز کینیڈین حکومت تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا دو سو پچاس بچوں کو مفت روبوٹیکس کٹ بھی دی جائیں گی احمد جبران بلوچ سید احسان اللہ وقاس اسد قریشی سمیت دیگر شخصیات کی شرکت ٹیچرز ڈے کی مناسبت سے ارفاکٹیم ٹاور میں تو قریب چینڈ مین ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد مدیر نے کیک کاتا اساتیزہ سے گفتگو میں ڈاکٹر شاہد مدیر نے یو ای ٹی کے ذرائع آمدن بڑھانے کی تجاویز بھی دی ایس پی ایو کے ترقی پانے والے اہلکاروں کے عزاز میں تھکیب ڈی آئی جی طیب حفیظ ٹیما نے رینک لگائے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈمنیسٹریشن آسیفہ بین آبان اسمان اجاز باجوا سمیر دیگر بھی شریف تھے پاک فوج کی جانب سے ویگل گاؤں میں فری میڈیکل کیمپ گائنیکالوجسٹ میڈیکل سپیشلسٹ کی سہولیہ دستیاب آنکھ ناک کان اور گھرے کے مریضوں کو بھی عدویات دی گئے الخدمت گروپ کی جانب سے ٹان ہال میں محفلے ملاد سابق ایم پی اے غزالی سلیم بچ میا جہانگیر اسمان سلیم اور دیگر کی شرکت اور بیکن ہاؤس نیشنل کالیج کی جانب سے سٹوڈینٹ فیر کا انکار چالی سے زائد قومی اور بین الاقوامی یونیورسٹیز کے سٹالز موجود سٹوڈینٹ فیر سی او علی احمد خان کی زیرے نگرانی کروایا گیا